ابراہیم کے والد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بس بیٹا میں نے سوچ لیا ہے کیا میں تمہاری شادی کر دوں اور اپنے سارے بزنس کو تمہارے ہاتھ میں سوپ دوں کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ابراہیم اپنے والد سے کہتا ہے بس مجھے آپ سے تھوڑا سا وقت چاہیے ابراہیم کے والد سمجھ آتے ہیں کہ ابراہیم کسی لڑکی کو بہت پسند کرتا ہے وہ اس سے مزید کہتے ہیں کہ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میری بیٹے نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے میں تمہارے چہرے پر وہ بھی باتیں پڑھ سکتا ہوں جو تم کہہ نہیں پا رہے اگر وہ کونسی لڑکی ہے ابراہیم تک کافی پریشان ہو جاتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ حاجرہ آنٹی کی بیٹی کوسیا ہے جسے میں بیپنا محبت کرتا ہوں اور اسے سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ اور ماما کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میری شادی ایک نکرانی سے ہو ابراہیم کے والد کہتے ہیں کہ کن سوچوں میں پڑ گئی ابراہیم میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ابراہیم کہتا ہے کہ وقت آنے پر میں آپ سب کو بتا دوں گا کہ مجھے کونسی لڑکی پسند ہے جب ابراہیم کی والدہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے اس سے شادی کی بات کر لی ہے لیکن وہ مجھے تھوڑا سا پریشان لگ رہا ہے لگتا ہے وہ کسی سے بے اپنا محبت کرتا ہے لیکن اپنی محبت کے بارے میں اس نے مجھے بتایا نہیں ابراہیم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھوں گی وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا حالانکہ وہ اس بات سے واقف نہیں کہ ابراہیم جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ انہیں ایک آنکھ بھی نہیں باتی